میں ایلیکٹڈ وائس چیرمن تھا یونین کونسل سے کس کے ٹکٹ پہ؟ نون لیگ کے ٹکٹ پہ کب چھوڑی نون لیگ؟ رجیم چینج پہ چھوڑی جب عمران خان کو انہوں نے اتارا تو ہر چیز واضح ہوگی ساری زندگی ہم نے نعرے لگائے زرداری چور، مولانا ڈیزل نون لیگ کے فلیر فارم سے لگائے نا تو جب ہاں سب یہ کہتے تھے کہ جب ان کے گرد شکنجہ بڑھے گا نا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے جس دن یہ ایک مقصد کے لیے صرف عمران خان کو اتارنے کے لیے اکٹھے ہوئے نا سب تو مجھے ساری چیزیں واضح ہوگی کہ ان کے اضائم کیا ہیں اور یہ ہمیں جھانسہ اور دھوکہ کیا جاتا ہے اس دن ارادہ کر لیا اور اس کے بعد نون لیگی کسی کال کو رسپونڈ نہیں کیا اور کسی بھی جب بھی میرے سے میرے کنسرڈ آئیمین ایمپیز نے رابطہ کیا تو میں نے کہا بھائی میں نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا میں اب سپورٹ کروں گا عمران خان کو جو کہ میرا مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ اس طرح سے اس طرح سے میں کہا یار میں کروں گا وہ جو میرا دل کہے گا اب اگر میرا دل یہ مانتا ہے اور میری اکل سمجھ یہ مانتی ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے بہتر ہے تو میں اس کے محالف کسی جماعت کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں اس وقت میں لیبرٹی چوک میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے جو عمران خان کے ساتھ اس ریلی میں شرکت کرے گی لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کی ریلی کی حوالے سے اور جو چل رہا ہے اس ملک میں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام کہاں سے آئے ہیں لور چنگی عمر صدو سے آیا کیا کرتے ہیں میں جو بھر کرتا ہوں مجھے جو بھر سے نکالا گیا ہے کوئی جو بھر نہیں مل رہی ہے اتنی مگائی ہے میں یمی کی دوائییں نہیں دے رہے ہیں دوائییں ہسپتار میں دکے مار رہی ہیں یہ ملک کی آگیا ہے چھو بھر اتنی شرمیاتی ایک دل کی مریض ہے اس کو دکے مار رہی ہیں یہ کیا کلون ہے مران کا اندر پری دوائییں ملتی تھی ہر کشپری ملتا رہا میں مران کان کو سلوٹ کرتا ہوں اس کا فین مران کان کا مران کان کے فین ہے میں اس کو جان دینا جاتا ہوں جان آدھر ہے یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے جو ہمارے مزور بھائی ہیں ہمارے جو غریب بھائی ہیں وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں میں بات کرتا ہوں اسلام علیکم دو منٹ آپ مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آج کے مزدوروں کا عالمی دن ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کتنا ہم دردی مزدوروں سے ہے میں جتنی چیاریٹی کرتی ہوں اب میں کسی کو نہیں بسرہ مزدوروں کو دیتا ہوں میں کارٹ کا نمبر لے لیتی ہوں اور ان کا باری اپلاکی دیتا ہوں آٹا اور راجی آپ اس سیچویشن میں بھی یہاں پہنچی ہیں مزدوروں کے لیے پہنچے ہوں مزدوروں کے لیے میں یقین کریں لوگوں نے مجھے کہا چیاریٹی میں نے اب کسی کو نہیں دینی سوائے مزدور کے یہ جو حکومت ہے مجودہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس مولد کے لیے ان مزدوروں کے لیے بہتری کریں گے یہ مول رہی ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے ابھی وہاں سے فلٹ کے لیے چندہ آیا آدھا سمار شریف نے اپنے دماد کو دے دیا شمار شریف نے آدھا چندہ اپنے دماد کو دے دیا دیکھیں جی اس طرح اس سیچویشن میں بھی یہاں ہوا تین پہنچی ہوئی ہے اور یہاں لوگوں کی ایک بڑی اتداد پہنچی ہے میں اگر دکھاؤں یہ دیکھیں جی یہ اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کے یہاں پہنچے سار سلام علیکم کمال صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہیں کہ چھوٹی سی بچی کو لے کے آپ یہاں پہنچ گئے ہیں یہ انہی کے مستقبل کے لیے ہم آئے ہیں کیونکہ ہم تو دوائنٹ کر چکے ہیں اگر ہمارے کمران صحیح ہوگے ہمارے بچوں کا فیوچر صحیح ہوگا اور یہ عمران ہاں ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اپنی ذا کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے ہم اسے بچوں کو لے کے نکلیں تاکہ ان میں شور پیدا ہو کہ ہم نے آگے جا کے کس پارٹی کو ہم نے لائک کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ چل رہے ہیں کیا کہنا چاہیں کہ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے یہ جو حکومت ہے آنے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم مزدوروں کے لئے بہت بہتری کریں گے ریلیو دیں گے کچھ کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جی میری بھی بچی سال کی سرمس ہوگی گورنمنٹ کی یہ جب بھی آئے ہیں انہیں پانچ پرسند یا سات پرسند دیا ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی پروپٹی بنائی ہے اپنی جائدہ بنائی ہے انہوں نے مزدوروں کے لئے کچھ نہیں کیا اگر کچھ کرنا ہوتا تو آج یہ بھی ریلی نکالتے ہیں جیسے کہ عمرانہ نے نکال دیا ہے مزدوروں کے لئے کام کرنا چاہیے مزدوروں کے لئے نکالنا چاہیے زمان باق اپریشن کیا اس کے بعد انہوں نے چوتی پرویز لائکے کر اپریشن کیا حواتین کو گرفتار کیا اس طرح کارکنوں پر تشدد کیا جا رہا تھا آپ نے سوچا لے کہ میں چھوٹی سی بچی کو سال لے کے جا رہا ہوں کوئی بات نہیں نکلے ہیں انچہ اللہ اگر وہ عمرانہ ہمارے لئے گولیاں کھا سکتا ہے تو ہم بھی اپنی جانب عمرانہ کے لئے قربان کھا سکتے ہیں اگر اس نے ہمارے لئے گولیاں کھائی ہیں تو ہمارے بچے ہمیں عمرانہ کے لئے حاضر ہیں حاضر ہیں بلکل 100% حاضر ہیں ان کے ساتھ کریں جی بلکل عمرانہ کے ساتھ بلکل 100% انشاءاللہ بچے کو لے کے نکلے ہیں کس مقصے کے لئے جی اسلام علیکم علیکم میں جھنگ سے ہوں ہم لاہور والٹن سے آ جاؤں ہم کہنا چاہیں گے آج عمرانہ ریلی کا آغاز کر رہے ہیں آج مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے کیا کہیں گے آپ انشاءاللہ یہ عالمی دن بھی کامیاب ہوگا اور ہم لوگ عمرانہ کے ساتھ ہیں اور مزدوروں کے ساتھ ہیں لیبر ڈے ہم منا رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو حکومت ہے مجودہ حکومت یہ تو کہتی تھی کہ ہم مزدوروں کے لئے بہت بہتری کریں گے تلیف دیں گے یہ منافقت ان کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا بڑیوڑ کے جا کہنے ہی ہیں یہ عمریت کے لئے کہنے لیکن کچھ نہیں کر رہے سب کچھ بند کر کے رکھ دیا ہے لے بڑھ جو ہے وہ رونے پٹنے والی ہوئی پڑی ہے مار پڑی ہے کھانے کے لیے انکہ کچھ دیں چھوڑ رہے ہیں کچھ پینے کے لیے چھوڑ رہے ہیں ہے بیڑا گرہ کر کے رکھ دیا ہے اس پاکستان کا اور لبلکہ لے بڑھ آخر دفعہ چوالی سے لگا رہے ہیں کئی پبندیاں لگا رہے ہیں کچھ یہ کئی لیبر ڈے ہے ایسا لیبر ڈے تھوڑی ہوتا ہے یہ اسلام علیکم میں لاور سی کیا کرتے ہیں میرا بزنس ہے فلیٹس کا اپنی پروپٹی آپ لوگوں سے کنسرن ہوتے ہیں جی بلکل کیا سیجویشن ہے اس ٹائم ایک مزدور کی سر بہت برا حال آج سے تیرہ چودہ ماہ پہلے میڈیا پہ مہنگائی کا اتنا پروپوگنڈا تھا جیسے جینا مشکل ہو گیا حالانکہ اس وقت حالات بہت بہتر تھے جب آپ کمپیریزن کریں نا انٹرنیشنل ورڈ سے تو پاکستان میں مہنگائی سمجھ لیں ان سے کمپیریزن میں کچھ بھی نہیں لیکن میڈیا یہ پروپوگنڈا کر رہا تھا کہ یہاں جینا بہت مشکل ہو گیا مزدور کے لیے کمزور آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے یقین مانے یہ چودہ ماہ میں یہ مہنگائی زمین سے آسمان پہ لے گئے گیارہ بارہ پرسنڈ مہنگائی کو یہ چالیس پنتالیس پرسنڈ پہ لے گئے اس وقت کمزور آدمی کے لیے اپنا مہینے کا خرچ جو ہے ووڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا اور دیکھیں یہ کہتے کیا تھے کہ مہنگائی مارچ کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن آگے انہوں نے کیا کیا اپنے کیسز معاف کروائے اربو روپے کی کرپشن معاف کروائی اوورسیز لوگوں کا ووڈ ختم کیا اور عوام کو کیا دیا عوام کو منگائی اور یہ ہمیشہ دھوکہ دیتے تھے اس طرح بھی عوام کو انہوں نے دھوکہ دیا اور اس دھوکے کا عام آدمی کو بھی پتا چل گیا اس سے پہلے تک عام آدمی ان کے جہنسے میں آ جاتا تھا اب عام آدمی کو اتنا فیکٹ ہوا ہے کہ اس کو پتا چل گیا یار ان کا ایجنڈا عوام نہیں ہے ان کے ایجنڈے جو ہیں وہ سارا کو جب یہ قانون پاس کراتے ہیں تو عوام کو ایک ایک کر کے سب پتا چل گیا کہ ان کی پریورٹیز ہے کیا مجھے بتائیں عمران حان کو جان سے مارنے کی کوشش کی زمان پاک آپریشن ہوا عمران حان کے گھر کا دروازہ تو رہا گیا اندر کرکنوں پہ تشدد کیا گیا اسی طرز کا آپریشن ہوا ہواتین کو گرفتار کیا گیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ سر بات یہ ہے کہ جب بھی ان کو نظر آتا ہے کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے افراد افری بہلے خانہ جنگی ہو اس ملک میں کیونکہ الیکشن میں کیا ہونا ہے وہ ان کو پتا ہے مختلف لوگ سروے کر رہے ہیں مختلف کمپنی سروے کر رہی ہیں اور اس سروے کی کیا ریپورٹ آ رہی ہے آپ کو بھی بتا ہے اور مجھے بھی بتا ہے یقین مانے میرے موبائل پہ کوئی سروے آتا ہے نون لیگ کو ووڈ کرتا ہوں کس لیے شاید میری طرح کے اور لوگ ان کو ووڈ کریں ان کو لگے گوام ان کے ساتھ ہے اور جب ریزلٹ میں دیکھتا ہوں ایٹی پرسنٹ سے اوپر پھر بھی میرے جیسے لوگوں کے ان کو ووڈ کرنے کے باوجود ایٹی پرسنٹ سے اوپر عمران خان کی ووڈنگ نکلتی ہے یہ سب ان کو پتا ہے جس وجہ سے یہ الیکشن سے آگیا کے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن ان کے پیچھے پیچھے ہے انشاءاللہ اس ملک کی عوام ان کی قدموں سے ان کو پکڑ کے نا تو الیکشن میں گھڑے گی کہ آؤ الیکشن لڑو اور ہم بتائیں گے ان کو کہ انہوں نے عوام کے ساتھ جو کی ہے عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے ہمیشہ یہ لاہور کو اپنا گھر کہتے تھے آپ لاہور کے ہیں ہم تو اسلام آئے ہیں آپ کی آواز پہنچانے ہیں آپ کے سمجھ سے لاہور کیا چاہتا ہے کیا آواز ہے لاہور سر بات یہ ہے کہ آج سے چودہ پندرہ ماہ پہلے لاہور انہی کا تھا لاہور انہی کا تھا لاہور کی مجاریٹی سیٹس بھی انہی کی تھے اس کی ایک 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 زمبل میں آپ کو بتاؤں میں الیکٹڈ وائس چیئرمن تھا یونین کونسل سے کس کے ٹکٹ پہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ کب چھوڑی نون لیگ رجیم چینج پہ چھوڑی جب عمران خان کو انہوں نے اتارا تو ہر چیز واضح ہوگی ساری زندگی ہم نے نعرے لگائے زرداری چور مولانا ڈیزل نون لی کے فلیٹ فارم سے لگائے نا تو جب خان سب یہ کہتے تھے کہ جب ان کے گرد شکنجہ بڑھے گا نا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے جس دن یہ ایک مقصد کے لیے صرف عمران خان کو اتارنے کے لیے اکٹھے ہوئے نا سب تو مجھے ساری چیزیں واضح ہوگی ان کے اضائم کیا ہیں اور یہ ہمیں جھانسہ اور دھوکہ کیا جائے آپ نے کہا آپ نہیں اس دن ارادہ کر لیا اور اس کے بعد نون لگی کسی کال کو رسپونڈ نہیں کیا اور کسی بھی جب بھی میرے سے میرے کنسرٹ ہے میں نے ایم پی ایس نے رابطہ کیا تو میں نے کہا بھائی میں نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا میں اب سپورٹ کروں گا عمران خان کو جو کہ میرا مجھے کسی نہیں کہا کہ یار یہ اس طرح سے اس طرح سے میں کہا یار میں کروں گا وہ جو میرا دل کہے گا اب اگر میرا دل یہ مانتا ہے اور میری اکل سمجھ یہ مانتی ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے بہتر ہے تو میں اس کے محالف کسی جماعت کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں تو لہذا اپنی ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کیا اور اس دن سے عمران خان کے ہر پروگرم پہ ہر کال پہ پاٹسپیٹ کرتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ پاٹسپیٹ کرتا ہوں میرے بھائی جی دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے لوگوں کا لوگ اس طرح پہنچ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ریجیم چینسک وہ نولی کا حصہ تھے اس کے بعد اب وہ پی ٹی ای کا حصہ ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا جذبات مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ